بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان صاحب شاکر وفاقی دار حلق امت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور آج کی خبر بھی میرے نزید جو سب سے امپورٹنٹ وہ ایک ہی ہے وہ یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اسرائیل نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے اور گیارہ روز تک اس نے کوشش کی ہر طرح کی اپنے فضائی حملے کیے زمینی حملے کیے ہر طرح کے حملے کیے جدید ترین ٹیکنالوجی جدید ترین لڑاکہ تیارے جدید ترین مزائل اور بالکل ٹھیک ٹھیک نشانے پہ لگا کے اس نے امارتیں تباہ کی اور بلکہ پہلے وارننگ دی جاتی تھی ٹیلی فون کے ذریعے کہ آپ فلام عبارت خالی کر دیں دس منٹ کے اندر اندر ہم حملہ کرنے والے ہیں وہ پھر عمارت خالی کر دی جاتی تھی تو انہوں نے کافی دھاگ بٹھانے کی کوشش کی اور لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں کیا آیا اور پھر گیارہ روز کے بعد اچانک ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ اچانک امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ جناب جنگ بندی ہو گئی ہے اور جنگ بندی کیسے ہوئی اب یہ راز بھی فاش کر دیا ہے امریکی صدر نے اور یہ خبر ہماری نہیں ہے کسی پاکستانی میڈیا ٹی وی کی نہیں ہے پاکستان کے کسی جرنلسٹ کی نہیں ہے بلکہ یہ خود امریکی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن خود بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی کیسے ہوئی تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری صحفوں میں بے شمار لوگ ہیں ایسے دانشور ہیں جو ذہنی طور پر پسماندہ ہیں شکست خوردہ تو نہیں کہوں گا ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں اور وہ ہر وقت مرغوب ہونا پسند کرتے ہیں غیروں کے غیار کے سامنے غیار کے سامنے مرغوب ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کی پیسیو اپروچ ہوتی ہے اور وہ بظاہر جو نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں ان سے ہٹ کے آگے بڑھ کر سوچنا بھی گوارانی سمجھتے اور جب ہم یہ بتاتے ہیں فیکس بتاتے ہیں ساری رپورٹس بتاتے ہیں تجزیہ کاروں کی خبریں بتاتے ہیں مغربی ذرائع بلاغ یورپن ذرائع بلاغ جب ان کی خبریں ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ اس کا پھر مزاق بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رات و رات لوگوں نے فلسطین فتح کر لیا اسرائیل کو شکست ہو گئی تو یہ چیزیں لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں مزید آ رہی ہیں آہستہ آہستہ اور ڈسکلوز ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے چیز چھپی نہیں رہتی تو کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس سارے قضیے میں ڈیٹیل آئی ہے جو کہ کیا کچھ اسرائیل کو کامیابیاں کیا ملی اسرائیل کو کامیابیاں جی اسرائیل کے بقول خود یہ اب اسرائیل کی گاممنٹ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی تقریباً چار پانچ آہ تین سو سے زیادہ آہ فلسطینیوں کو آہ ان کا ان کی آہ کی حملے کا نشانہ بنے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پینسٹھ سے زیادہ تو بچے بچارے اللہ کو پیارے ہوئے کوئی پچاس سے زیادہ خواتین یہ نکال دیں پھر موامر ترین افراد وہ نکال دیں تو اس کے باوجود جو اسکریت پسندوں کی تعداد ہے وہ کتنی اسکریت پسندوں کی تعداد فوجی اٹھائیس کی اسرائیل نے پہلے دعویٰ کیا دو سو کا کہتی دو سو اسکریت پسند ہم نے اس میں آہ مارے ہیں اور حماس کے بچھائے گئی سرنگوں کا نیٹورک تباہ کر دیا ہے لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ تعداد کتنی نکلی وہ نکلی بیس اسکریت پسند اور ان میں سے بھی کوئی کمانڈر نہیں تھا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا جو فوجی ٹارگٹ کہتے ہیں جسے جنگی زبان میں جنگی اسطلاع میں کوئی ایک بھی نہیں تھا بیس اسکریت پسند مارے گئے اس کے علاوہ ہاں بالکل یہ ضرور ہوا کہ امارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئیں اور تیس ہسپتال تباہ کر دیا گئے آپ اس سے دیکھ لیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے تیس ہسپتال اور وہ اس سنس میں تباہ کیے گئے کہ پہلے وہ نشانہ بناتے تھے یہ سوچ کے کہ یہاں پہ ہماس کے کمانڈر ہوں گے اور جب چیخو پکار ہوتی تو ان کا خیال تھا کہ یہ سارے کی سارے جائیں گے ہسپتالوں میں اور اس کے بعد ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنا دیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اتنا کون ہے اس زمانے میں بے وقوف کہ کوئی فوجی ٹارگٹ پہ حملہ ہو اور وہ آرام سے اٹھیں اور سیول ہسپتال میں چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پچاس ہسپتال یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے مطابق اور دو سو تر تالیس تو فورٹی تھری فلسطینی اللہ کو پیارے ہوئے آٹھ ہزار پانچ سو اچھتیس زخمی ہوئے سیولین اور اس کے بعد ایک کروڑ چھہسی لاکھ ڈالر کی امداد بھی مختص کر دی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے غزہ کے لیے اب اگلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا پہلی بات کچھ چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اب امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے خود یہ کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کو متلع کیا تھا کہ اسرائیل ہماس کے ساتھ یعنی اسرائیل کے نیتن یاہو نے وزیراعظم اسرائیل نے خود پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو یہ کہا کہ اسرائیل ہماس کے ساتھ بہمی اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے تیار ہے اور یہ پیشکش جنگ بندی کی ہماس نے نہیں کی تھی یہ نیتن یاہو نے کی اور نیتن یاہو نے خود یہ امریکن پریزیڈنٹ کو فون کر کے کہا اور یہ خبر کس کی ہے یہ خبر ہے وائس آف امریکہ کی ہماری خبر نہیں ہے تو یہ وائس آف امریکہ کی خبر کے مطابق یہ جنگ بندی بھی خود نیتن یاہو کے لیے مسئیبت آن پڑی اور ان کے لیے اس لیے مسئیبت آن پڑی تھی کہ ان کو ابھی تک کوئی فوجی حدف حاصل نہیں ہو سکا اپنے مخالفین کا ہماس کا اور اس کے نتیجے میں اس کے برعکس کیا ہو رہا تھا اس کے برعکس عالمی عدالت انصاف اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹس عالمی فوج داری عدالت میں رجوع کیا جا رہا تھا امنیشنل انٹرنیشنل رجوع کر لیا اور اب فلسطینی بھی عالمی عدالت انصاف میں بھی جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹس میں بھی جا رہے ہیں کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتقاب کیا ہے اور وہ آرٹیکل ففٹی ون جو ہے اس کی زد میں یہ اس کے حملے آتے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کے سیولین آبادی کو نشانہ بنایا تو جنگی جرائم کے تحت اب وہ بھی کر رہے ہیں جبکہ پہلے ہی جنگی جرائم کے تحت مقدمات میں اسرائیل ملزم ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد اگلی بات جو اب انکشاف جو ہوا ہے حماس نے یہ حماس نے یہ دعویٰ کیا اور اپن لی کیا انہوں نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کے مسجد اقصہ سے سیکورٹی فورسز اس کو پیچھے نہ ہٹانے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی تھی اور بقاعدہ طور پہ اس پہ عمل درامت بھی کرنا تھا اور ایک بڑے حملے کی دھمکی دی تھی تل عبیب میں کہ اگر اسرائیل پیچھے نہ ہٹا تو پھر اگلا حملہ ہم یہ کرنے لگے ہیں وہ تو فون ایک لاکھ سے زیادہ لوگ گھر بے گھر ہو گئے اور جبکہ آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ پینے کے پانی سے محروم ہوئے ہیں یہ ایک اگلی خبر جو اگلی کامیابی بڑی کامیابی جو اسرائیل کہہ سکتے ہیں اب انوارٹویٹ کام آزمین اب ایک اور بات پہ سنیے کہ حماس کا اب حماس کے جو لیڈرز ہیں وہ اور انہوں نے بھی یہ ایسوسییٹڈ پریس اے پی سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کا اعلان جو ہے وہ فلسطینی عوام کی فتح کا مترادف ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شکست کا غماز ہے جبکہ حماس کا یہ ایک اور کلم بھی سامنے آیا اور ہماس نے کہا ہے کہ اس غیر مشروط جنگ بندی کیونکہ جب ہمیں جنگ بندی کی پیش کش کی گئی مصر کی طرف سے اور قطر کی طرف سے یہ گرانٹرز ہیں تو اس غیر مشروط جنگ بندی میں یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مشروط ہے یہ مشروط ہے کہ قبلہ اول مسجد اقصہ جو ہے اس پہ اب یہ قلیم نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ نہ صرف اور دوسرا شیخ جرہ کا علاقہ جو کہ خالی کروانے کے لیے نکلے تھے اس سے بھی اسرائیل دست بردار ہوگا جب کہ یہ انہوں نے اوپن لی آکے بتا دیا اور کس کو بتایا ہے یہ بی بی سی کو بتایا ہے ایسوسییٹڈ پریس کو بتایا اے پی کو بتایا ہے یہ دونوں باتیں اب اسرائیل جو ظاہر ہے وہ اس کی تردید کر رہا ہے اور اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی ہم نے کوئی شرط نہیں مانی اور صدر جو بائیڈن میدان میں آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ایک تو یہ کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے خود جنگ بندی کے لئے آمادگی ظاہر کی تھی اور انہوں نے غیر مشروع طور پہ کہا تھا لیکن مصر اور قطر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں گرنٹر موجود ہیں پھر ایک اور بھی جو اگلی بات ہے وہ یہ تجویز دے رہے تھے اور اس کے پیچھے چائنہ تھا وہ تجویز ابھی بھی میچور ہو سکتی ہے اور اس پہ بات چیز جاری ہے وہ یہ تھا کہ قرارداد میں تو ایک چل رہا تھا معاملہ بحث چل رہی تھی قرارداد بھی آنی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ فلسطین چونکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اسے حل ہونا ہے اقوام متحدہ اس کو تنازعہ کی طور پر تسلیم کرتی ہے فلسطینی ریاست کا قیام ہونا ہے اور اس کے گرنٹر اقوام عالم ہیں تو کیوں نہ وہاں پہ ایک مسلم مالک پہ مشتمل یا بین الاقوامی فوج کا نام دیا جائے اس کو مختلف کسیر الملکی فوج کہہ لیں کسیر الملکی فوج جو ہے وہ فلسطین میں جائے اور ان کی حفاظت کرے یہ چیز اس میں یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میں دو شکار اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ فلسطین میں ہو جاتا ہے تو پھر آگے مقبوضہ کشمیر تو اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی اسرائیل نے فوری طور پہ اور یقناً امریکہ کو اس کا علم ہوگا اور اس لیے انہوں نے فوراً دور لگائی جنگ بندی کے لیے وزیراعظم عمران خان وہ بھی آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب فلسطین جو ہے وہ آزاد ہوگا اور فلسطینیوں کا اپنا ملک ہوگا اور انہوں نے ایک بار اور پھر اسرائیل کی مضمت کی نہ صرف مضمت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ جنگ بندی تک خاموش نہیں رہے گا بلکہ جنگ بندی سے آگے پڑھے گا اور اس مسئلے کو اب ہر سطح پہ ہر فورم پہ اٹھایا جائے گا فلسطین کے لیے مختلف امتاز بھی آ رہی ہیں وہ ایک الگ بحیث ہے اور سربراہ حماس کا باقاعدہ طور پہ جی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے واسط طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ نئی جنگی حکمت عملی تھی اور اس جنگی حکمت عملی اور تازہ ترین جو صلاحیت تھی حماس کی اس نے اس کو یوٹلائز کیا ہے اس تازہ ترین لڑائی میں اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو تلہ بیب میں اس کی سرزمین پہ شکست دینی ہے اس کی سرزمین پہ جا کے حملے کرنے ہیں اور اس میں ہم اس میں کامیاب ہوئے اور جس کی وجہ سے یہ اسماعیل ہنیا ہے ان کا بقاعدہ طور پہ یہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ فلسطینی عوام کو کہ جناب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اسرائیلی نظام کی چولیں جو ہیں وہ ہلا کے رکھ دی ہیں اور اب غزہ پٹی پہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ کم از کم اس طرح بزدلانہ حملہ نہیں کرے گا دوسری جائیں فلسطین کا اسرائیل فلسطین بطور ریاست فلسطین ایتھارٹی نے بین القوامی قانون کی خلاوردی جنگی جرائم پہ عدالت انصاف میں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر نے پھر کہا ہے کہ جناب دو ریاستی حل پہ انہوں نے زور دیا ہے تو یہ ہے سیچویشن بقی ایک اور خبر ہے جی وہ انشاءاللہ اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے وہ دوں گا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ نائجیریہ میں تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اس میں آرمی چیف اس کے ہلاک ہو گئے اور نائجیریہ کے آرمی چیف جنرل ابراہیم شمالی ریاست کارڈونا کے سرکاری دورے پر تھے ان کا جہاز گراہ ہے اور اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں نائجیریہ کے صدر محمد بخاری نے شدد پسندوں اور دیگر مسلح گروپوں کی طرف سے پرتشدد واقعات پر سالوں سے تنقید کے بعد جنوری میں ابراہیم کا دیگر ملٹری سربران کے ساتھ تقرر کیا تھا اور اس میں نہ صرف آرمی چیف اس میں شہید ہوئے ہیں بلکہ دیگر عملے سمیت دیگر دس افسران بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے کہا یہ خبر بھی آپ سے شیئر کروں اجازت دیر اللہ حافظ موسیقی